اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ 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 یہاں جو بھی آیا سورہ علی عمران کے آیت کریمہ میں نے خدبے کے بعد پڑھی ہے اللہ فرماتا ہے ہر متنفس کو مرنا اور اللہ کے ہاں جا کر کے پورا بدلہ خیامت کی دن ملے گا آخرت میں ملے گا برزخ میں جو بدلہ ملتا ہے وہ پورا نہیں وہ تو نیک انسان ہے تو جنت کی کب اس طرح بچ گیا وہاں کی ہوا آ رہی ہے وہاں کی خوشبو آ رہی ہے آرام سے قبر میں سو جاؤ یہ برزخی زندگی کا آرام ہے پورا بدلہ جو ملے گا وہ قیامت کے دن ملے گا جتنی تمام نعمتیں مالا آئین و رعات وہ سب ملے گا جو کسی آکھیں نہ دیکھا نہ سنا اور نہ کسی انسان کے دل میں جس کے حقیقت کا گزر ہوا ہے جو جہنم سے دور کر دیا گیا بچا لیا گیا اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا وہی حقیقت میں کامیاب ہوا وَمَلْ حَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَعُ الْغْرُورِ یہ دنیا کا ساز و سامان سب چند روزہ ہے پھر ختم ہو جائے گا یہاں اللہ نے ہمیں اسی لئے بھیجا ہے کہ آخرت کی تیاری کر لیں ہاں دنیا بھی حاصل کریں اسی لئے دعا کی جاتی ہے ربنا آتنا فِي الدنیا حسنتا رب العالمین دنیا میں بھلائیاں دے آخرت میں بھی بھلائی دے اور ہمیں جہنم کے آگ سے بچا لیں یہ دعا بھی آدمی کرتا ہے ہمیشہ کرتا ہے آخرت کی تیاری ہی کے لئے یہ عقیدہ اسلام کی اصلاح کے لئے انسان کی اصلاح کے لئے بڑا کارگر ہے کہ ہمیں حساب کتاب دینا ہے رب العالمین نے اس حقیقت کو سب کو مرنا ہے ایک دوسری آیت کریمہ اللہ نے فرمایا سورہ نسا کی آیت کریمہ ہے جہاں کہیں بھی رہو موت تم کو آ پہنچے گی اگرچہ مضبوط قلعے میں بھی ہو تب بھی مرنا ہے موت وہاں پہنچے گی وقت پر پہنچے گی سورہ رحمان میں اللہ نے فرمایا کلو من علیہ فان ویبقا وجہ رب کا ذل جلال علی کرام یہاں جتنے کچھ ہیں سم مر جائیں گے رب العالمین کی ذات گرامی خالی باقی رہے گی جیسے شروع میں تھے آخر میں بھی رہے گی فرشتے بھی ختم ہو جائیں گے حملت العرش بھی ختم ہو جائیں گے ملک الموت کو حدیث میں آتا ہے ایک میڈے کی شکل میں لاج کر کے جنت اور جہنم کے درمیان زبھہ کر دیا جائے گا اس لئے سب کو مرنا ہے اللہ کیاں جانا ہے کوئی رہنے والا نہیں ہمیں چاہیے کہ اس موت کی حقیقت کو یاد رکھ کریں اپنی زندگی سے سائمی گزاریں کوئی نیک ہو یا برا کھوٹا ہو یا بڑا امیر ہو کبیر بادشاہ وقت ہو یا قلاش و فقیر ہو سب کو مرنا ہے مرد ہو یا عوت ہو سب کو مر کر جانا ہے انبیاء کرام بھی دنیا میں نہیں رہے عام انسان تو ایسے آتا ہے اس کو موت کی خبر نہیں کہ کب آ رہی کب نہیں آئے گی ہاں انبیاء کرام کی یہ خصوصیت حاصل ہے تو انہیں بتا دیا جاتا ہے کہ اب آپ کو مرنا ہے رب العالمین نے ملک الموت کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پراس بھیجا کہ ان کو جا کر کہو فرشتہ آیا ملک الموت آئے اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو جلالی انسان تھے ان سے کہا عجب رب رب کیاں چلیے ملک الموت کے آنکھ پر انہوں نے چانٹا رسید کیا اس کی آنکھ بہ گئی پھٹ گئے فرشتہ واپس گیا اور رب العالمین سے کہا رب العالمین جس بندے کے پاس آپ نے مجھے بھیجا تھا وہ مرنے کے لئے تیار نہیں ہے وہ میری یہ درگت بنا دی ہے رب العالمین نے آپ کو درست کر دیا اور کہا جاؤ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ اگر آپ زندگی چاہتے ہیں رب العالمین نے کہا تھا یہی بات کہنا سور اور بائل کے پشت پر اپنا ہاتھ رکھئے جتنے بال آپ کے ہتھیلے کے نیچے آئیں گے اتنے سال اور زی لیں گے اس دنیا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا سممہ مہ پھر کیا ہوگا کہا پھر مرنا کتنی بھی لمبی زندگی ہو جائے لیکن مرنا ہی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تب ابھی میری روح قبض کر لی جائے آئے اتنی دعا کہ رب العالمین مجھے عرض مقدس سے بیت المقدس سے مجھے قریب کر دے اتنی دوری پر میں پہنچ جاؤں جہاں سے اگر پتھر پھنکا جائے بیت المقدس میں وہ پتھر پہنچ جائے رب العالمین ان کی دو قبول فرمائی اور وہیں جا کر ان کا انتقال ہوا ان کی قبر بنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں وہاں ہوتا تمہیں دیکھاتا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قبر یہی ہے سرخ ٹیلے کے پاس مسجد قریب ان کی قبر ہے بزرگو دوستو ماں و بہنو بہت سے لوگ جو حدیث کی صحیح روشنی میں نہیں پڑھتے پڑھاتے ہیں وہ بچوں کی سنداز میں باتیں ہیں مجھے یاد ہے بچون میں اسی روایت کا ترجمہ ایک بچوں کی رسالے میں پڑھا تھا بچوں ذرا سوچو ایسا ہو سکتا ہے فرشتے کے آنکھ کوئی انسان پھوڑ دے یہ عجیب بات ہے فرشتے کسی شکل میں آ سکتے ہیں حدیث جبریل آپ نے سنا ہوگا جبریل امین آئے صاحب شفاپ کپڑا پہنے ہوئے تھے اپنا گھٹنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھٹنے سے ٹیک دیا اور اپنا ہاتھ آپ کے ران پر رکھ دیا اور اس کے بعد ظاہر ہے جب گھٹنا ہے ہاتھ ہے تو ان کے آنکھ بھی ہوئی تو آنکھ کی حالت میں پھوڑ دیا تو کونسی عقل کی بات ہے فرشتے جس شکل میں چاہیں آ سکتے تھے لیکن آدمی جو کتاب سنت پر صحیح تو اپر غور نہیں کرتا اس قسم کی باتیں لکھ کر کے اور لوگوں گلانے کی کوشش کرتے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دنیا میں نہیں رہے آپ کو بھی بتا دیا گیا تھا حضرت عمر الخطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت ابن عباس کو بلایا اور کہا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کو حضرت عمر الخطاب رضی اللہ عنہ اپنے یہاں زیادہ موقع دیتے تھے اپنے شورہ میں رکھے تھے وہ کم عمر تھے لوگوں اور صحابہ اکرام نے کہا اب ان کو اپنے اہل شورہ میں سے رکھے ہو ہمارے بھی بچے اپوتے ہیں آپ انہیں یہ مقام نہیں دیتے ہیں تو کہا جس وجہ سے میں نے ان کو قریب کیا ہے تم جانتے ہو اس حالم میں حضرت عمر الخطاب رضی اللہ عنہ اور عباس رضی اللہ عنہ کو جن کا جو نبی کا انتقال ہوا تھا تو تیرہ سال کے تھے ان کو بلایا لوگوں سے پوچھا بتاؤ ازاجہ نصر اللہ والفتحورائیت الناس یہ سورہ مبارکہ کیا مطلب ہے بخاری شریف کی روایت تھے لوگوں نے سورت کی مضمون کے اعتبار سے کہا اس میں بتایا گیا ہے کہ جب یہ اسلام میں لوگ داخل ہو چکے ہیں جو آیت کا ترجمہ ہو رہا تھا وہی مفہوم سرسری طور پر تو آپ اللہ کی تصویح بیان کیجئے استغفار کیجئے اس کے بعد حضرت ابن عباس سے پوچھا وہ بڑو بڑے لوگوں سے پوچھنے کے بعد ابن عباس تم کیا کہتے ہو تو انہوں نے کہا یہ سورہ مبارکہ کا بنیادی اشارہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اس دنیا سے جانا ہے اور تشریح کی جب آپ کا مشن پورا ہو گیا جس کام کے لئے آپ نبی بنا گئے تھے یہاں تشریح لائے تھے تو اب ظاہر مشن پونا ہونے کے بعد یہاں سے آخرت کلیے جانا ہے حضرت من الخطاب نے کہا یہی وجہ ہے کہ میں ان کو قریب کیا اور میں بھی ہی مانا جانتا ہوں کہ اس میں آپ کی موت کی اطلاع دی گئی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہاں سے جانا ہے حضرت عاشر صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک انساری کے جنازے میں تشریح لے گئے تھے وہاں سے آئے جنت البقی میں وہاں سے آئے اتفاق سے میرا سر درد کر رہا تھا میں نے کہا ہوا راسا ہائے میرا سر جیسے آدمی کہتا ہے کہ میرا سر پھٹا جا رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کیا پریشانی ہے آگے کہتے ہیں اگر تمہارا انتقال ہو جائے گا مجھ سے پہلے تو میں تمہیں غسل دوں گا تمہیں کفن پہناوں گا تمہیں دفن کروں گا اور تمہارے لئے مغفرت کی دعا کروں گا حضرت عاشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں یہی تو جیسے آپ چاہتے ہیں جیسے عورتیں اپنے شوروں سے کہتی ہیں اس انداز کے باتیں اگر ایسا ہوگا یہ سب آپ کریں گے میرے مرنے کے بعد تو پھر شہر شام آپ کسی دوسری بیوی کے پاس جا کر کے اپنی ذریعت پوری کریں گے اور حضرت عاشہ کہتی ہیں آپ مسکرائے اور حضرت عاشہ کہتی ہیں اللہ کے رسول نے کہا ہائے میرے سر اس کے بعد حضرت عاشہ کہتی ہیں اسی کے بعد اللہ کے رسول کی بیماری شروع ہوئی پھر اللہ کو آپ پیارے ہو گئے ہیں یہ دارمی کے روایت ہے لا معلوانی کہتے ہیں اس کی سنت صحیح ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار تھے آپ کی بیماری کے عالم میں حضرت عاشہ کیاں آپ چلے آئے تھے آپ کی بیٹی فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ عنہ آپ کے پاس آئیں حضرت عاشہ کہتی ہیں ہم سب ازواج آپ کے پاس بیٹی ہوئی تھی فاطمہ رضی اللہ عنہ آئیں وہ چلتی تھی اللہ کے رسول کے انداز میں بولتی تھی اسی انداز میں آپ کے چال ڈھال نبی سے بہت زیادہ ملتا جلدہ تھا آپ آئیں اور وہ بھی بیٹھ گئیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بیماری میں حضرت فاطمہ کو اپنے سے قریب کیا ان کے کان میں کچھ کہا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ رو پڑی تھوڑی دیر کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ کو اپنے سے قریب کیا اور پھر کان میں کچھ کہا جس کو جیسے ہسنے لگے اسی سے محدثین کرام میں مسئلہ مستمبت کرتے ہیں کہ تین آدمی کے علاوہ اگر زیادہ آدمی ہو تو ایک دوسری سے سرگوشی کے بعد جو انہی سے متعلق ہو کر سکتا ہے دو ہیں تو خالی دو آدمی بات نہ کریں اگر نہ تیسرے کو تکلیف ہوگی کہ ہم سے چھپا رہے ہیں یا ہمیں اسلاق نہیں سمجھتے محفل جو ختم ہوئی حضرت عاشد صدیقہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو جاننے اور سننے کے لئے کتنے شہدائی تھیں فوراں پوچھتی ہیں کہ فاطمہ میں تمہاری ماں ہوں تم اس حق کو یاد دلا کر کے کہتی ہوں نبی نے کیا کہا تھا پہلے تم روئیں پھر کیا کہا پھر ہسنے لگے کہا امہ جان یہ راز ہے میں نبی کا یہ راز افشان نہیں کر سکتے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب انتقال ہو گیا حضرت عاشد صدیقہ رضی اللہ عنہ کو یاد تھا پھر پوچھا یہ نہیں کہ نبی کے بات جانے کے لئے پوچھا تھا بیٹی سے نہیں بتایا تو کیا ضرور تھا نہیں پوچھیں گے یہ شوق ہونا چاہیے حدیث سیکھنے کا نبی کی فرمان کو جاننے کا آپ نے کیا کہا ظاہر نبی کی کہی ہوئی بات ہے دو باتیں ہیں کوئی بات وہ سیکھنا چاہیے یہ شوق اور ذوق ہو اسلامی ماں و بہنوں کو یہ شوق اور ذوق ہو ہمارے دوستوں احباب کو اس لئے اللہ کے رسول نے دعا دی ہے اس آدمی کا چہرہ بارانک ترو تازہ ہو جس نے میری حدیث سنی اسے یاد کیا اور دوسرے تک پہنچایا جن کو باتیں پہنچائی جاتی ہیں حدیث قرآن کی وہ بہت سے سننے والوں سے زیادہ یاد رکھنے والے ہوتے ہیں نظر اللہ حمران نبی کی یہ دعا ہے ہماری ماں و بہنوں کو اور ہم سب کو چاہیے حدیث نبی کا سننے اور اسے یاد کرنے اور اس کے پہچانی کی کوشش کریں آپ نے ارشاد فرمایا بلغو انی ولو آیا اگر ایک آیت معلوم ہو جائے تو دوسرے کو پہنچاؤ وہاں تو تبلیغ کرو یہ پروگرام جو آپ لوگ رچاتے ہیں یہ کمیٹی جو کرتی ہے ظاہر ہی تبلیغ اشاد کیلئے کرتی ہے رب العالمین اس میداران کو اسی زمرے میں داخل رکھے انہیں ترو تازہ رکھے انہیں اس مزدے سے نوازے کہ وہ اللہ رسول کی بات پہنچانے کے لئے یہ سب کا دکاوش کرتے ہیں رب العالمین ہم سب کو انہی لوگوں میں سے بنائے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال ہو گیا تو حضرت عائشہ نے پھر پوچھا کہ بیٹی اب بتا سکتی ہو انہوں نے کہا ہم ماجان اب بتا سکتی ہوں میں اور حضرت عائشہ سے وہ روایت یادتی ہے پوچھا تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے مرتبہ امیریکان میں کہا کہ بیٹی میں سمجھتا ہوں کہ میری موت قریب آگئی ہے اور اسی بیماری میں میں اللہ کو پیارا ہو جاؤں گا اب ظاہر ہے فاطمت زہرہ رضی اللہ عنہ جیسا جو اکیلی بہن رہ گئی تھی اللہ کے رسول کے جو انتقال ہو رہا ہے یہ سن کر کہ باپ کا انتقال اور فاطمت زہرہ رضی اللہ عنہ جیسا وہ نہ روئیں تو کون روئیں گے میں رو پڑی تھی پھر تھوڑی دیر کے بعد جو آپ نے کہا میں حس پڑی آپ نے کہا کہ بیٹی کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ جنت کے عورتوں کی تم سردار بنو اور بعض رواتوں میں کہا کہ بیٹی میرے مرنے کے بعد میرے خاندان میں تم ہی سب سے پہلے آ کر کے ملو گی لیکن ظاہر ہے اببہ سے ملاقات نبی سے ملاقات کی بات ہے اس لئے ہس پڑی تھی کہ موت کے خبر پا کر کے ہس پڑی اما جان ہی دو باتیں تھیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بخاری مسلم کی روایت تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کے عالم میں ہیں حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میری خوشنصیبی ہے کہ نبی کا جب انتقال ہوا میرے گھر میں آپ کے میری باری تھی میں آپ کو گود میں لیے ہوئی تھی بین سحری و نہری اور آخری وقت میں میرا لعاب دوہن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب میں آپ کے موں میں گیا ہے بتاتی ہیں کہ آپ اسی حالم میں تھے میرے بھائی عبد الرحمن بن نبی بکر رضی اللہ عنہ آئے ان کے ہاتھ میں مسواق تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نگاہ مسواق کی طرف اٹھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ جیسی بیوی شہر کی نگاہ پڑھنے والی وہ سمجھ گئیں کہ آپ چاہتے ہیں حضرت عائشہ کہتے ہیں میں مسواق آپ کے لئے لیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بیمارے میں آخری وقت میں آخری لمحات پہلے اللہ کے رسول نے اب اتنی طاقت نہیں کی زبان سے بولیں آپ نے کہا کہ سر کا اشارہ کیا اے نام وہ آشارہ بیرا سے اے نام سر کے اشارے سے کہا کہ ہاں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے مسواق لے لیا اور پھر دے دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کوچھ بنانے کے لئے مہمے آپ نے ڈالا آپ پر وہ شاک گزرا کوچھ آپ نہیں بنا پاتے تھے میں نے کہا اے اللہ کے رسول مسواق کی سرے کو میں نرم کر دوں کوچھ بنا دوں آپ نے دے دیا حضرت عائشہ کہتے ہیں میں نے کوچھ بنا کر کے اور ایسے پھر آپ کو دے دیا تو ظاہر ہے اسے وقت میں میرا جو لعب جو لگا تھا کوچھ میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمے گیا یہ میری خوش قسمتی ہے کہ آخر وقت میں میرا لعب دہن جرام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعب موارک سے آپ کے مہمے گیا ہے یہ فخر کی چیز ہے حضرت عائشہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چمرے کے پیارے میں پانی رکھا ہوا تھا شدت پریشانی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ پیالے میں ڈال لیتے اور اسے پانی لے کر کے یم سوہوجہ ہو اپنا چہرہ کا مصف کر لیتے پوچھ لیتے تھے حضرت فاطمہ تظہرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ابباجان بڑی پریشانی ہے آپ نے فرمایا بیٹھی تیرے اببا پر اس کے بعد کوئی پریشانی آنے والے نہیں ہیں آپ نے فرمایا انہالی موت سکرات ان موت کے بڑے شدائد ہیں یہ شدائد کا احساس نہیں ہوتا ہے آخر بشارتیں میں لے رہتی ہیں یہ تکلیف نہیں ہے اسے موت کے شدائد پریشانیاں ہیں اس لئے ثبات ایمان کی دعا کی جاتی ہے کہ اللہ رب العالمین خاتمہ توحید پر ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد لا الہ الا پڑھا کلمیں چہادت نہیں پڑھنا ہے لَقْنُ مَوْتَاكُمْ لا الہ الا اللہ یہ افضل ذکر ہے آسان بھی ہے ذکر پڑھنے کو آپ نے کہا حدیث کے الفاظ آئی ہیں شہادت لیتے ہیں وہ معنی نہیں ہے کلمیں ذکر تو پڑھا ہے پھر ہاتھ ڈھیلے ہو گئے اور گر گئے اور آپ پر دنیا سے چلے گئے امت پیتیم چھوڑ گئے حضرت فاطمہ توزہرہ رضی اللہ عنہ نے کہا ہائے ابباجان رب کی پکار کو آپ نے قبول کیا جنت اپنا ٹھکانہ بنایا حضرت ارنس سے حضرت فاطمہ توزہرہ نے کہا کیفت تابت نفسکم یہ کیسے گوارہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ مٹی دال دی ظاہر دفن کرنا ہے بخاری شریف کے روایت ہے آپ اس دنیا میں نہیں رہے آپ بھی چلے گئے امت مرہومہ بن گئی سب سے زیادہ غم آپ کی بیٹیوں میں ظاہر ہے فاطمہ توزہرہ نے ورداشت کیا اس لئے کہ اور بیٹیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انتقال سے پہلے اللہ کو پیاری ہو چکی تھی یہ صدمہ یہ غم آپ کی بیٹیوں میں سے فاطمہ کو ملا نصیب ہوا اس لئے فاطمہ توزہرہ سیدوں نے سائل جنہ جنت کی عورتوں کی سردار بنا دی گئیں فاطمہ توزہرہ رضی اللہ عنہ پچھے وہ مہنے کے بعد ان کا بھی انتقال ہوا بڑی سطر پوشی کا خیال کرتی تھیں شام و روم گئے ہوئے تھے کچھ عورتیں آئیں تو کہاں ان کی لاشوں کو جو اٹھایا جاتا ہے تو وہ صندوق بنا کر کے لاش عورتوں کے لئے جائی جاتی ہے تاکہ ان کا نشے فراز اوپر کا ظاہر نہ ہو حضرت فاطمہ توزہرہ رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کچھ لکٹی وغیرہ منگائی کہ صندوق کو ایسے بنائی جیسے آت و بنی بنائی رہتے ہیں لاشیں لے جاتے ہیں اسی میں ڈھکا آتا ہے زیادہ وہ اسے بنا کر کے دیکھا انہوں نے تو کہا کہ میری لاش لے جاتے ہوئے ایس لے جائے جائے فاطمہ توزہرہ اللہ کو پیاری ہو گئی دنیا سے چلی گئی اللہ کے رسول پیارے ہو گئے اس دنیا میں کوئی رہنے والا نہیں کوئی بچنے والا نہیں ہے آخد کی تیاری کے لیے بہت سے صحابہ اکرام بخاری کے روایت ہے اللہ کے رسول کو ایک موقع پر پہننے کی چادر اور اڑھنے کی چادر نہیں تھی ایک عورت نے بن کر کے خود لا کر کے دیا آپ اس کو ضرورت مند تھے آپ نے توفہ قبول کیا اور پھر پہن لیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے پہنا ایک صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول مدھے یہ دونوں چادریں دے دیجئے میں اس کو اپنی پوشاک بناوں گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہلا کر دیتا ہوں آپ اٹھے محفل سے گھر میں چلے گئے اور وہاں نکال کر کوئی چادریں جو ابھی توفہ ملی تھے آپ کو اور تہہ کر کے لا کر کے دیا ایسے نہیں لپیٹ کر کے آپ نے اس کو تہہ کیا اور لا کر کے دیا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے تو لوگوں نے اس صحابی سے کہا کہ نبی ضرورت مند تھے ابھی آپ کو ملی تھی دونوں چادریں فوراں مانگ لیا تم جانتے ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی مانگنے والا کا سوال رد نہیں کرتے ہیں کہا دیکھو میں نے مانگا اس لیے ہے کہ آپ پہنچ چکے ہیں وہ باپرکت چادر ہو گئی میں اپنے کفن کے لیے اس کو تیار کر کے رکھوں گا اور میں بھیجنی دو چادروں میں اپنا کفن بناو گا یہ گویا کہ تیاری اس کے ہے کہ نبی کی پہنی ہوئی چادر میرا کفن بنے خاری کی روایت ہے حضرت عکر صدیق رضی اللہ عنہ جو آخری بیماری میں تھے حضرت عاشہ بیان کرتے ہیں میرے ابا نے مجھ سے پوچھا بیٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کس دن انتقال ہوا تھا ظاہر وہ جانتے رہے ہیں لیکن کیا مقصد تھا کس دن انتقال ہوا تو انہوں نے کہا کہ سوموار کے دن پوچھا بیٹی آج کون سا دن ہے کہ آج سوموار ہی کے دن ہے حضرت عکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں تو میں چاہتا ہوں میرا بھی انتقال آج شام ہونے تک ہو جائے چاہت کے بعد اسی لئے جیسے جمعہ کی مرنے کی فضیلت آئی ہے جان کر کے تو نہیں آدھیں جو مرتا ہے جمعہ کی فضیلت ہے اگر توقید پر انسان ہے اسی سے مام بخاری نے بادہا ہے کہ ایک فضیلتی اسی سوموار کے دن کی بھی ہے رب العالمین ہمیں آخرت کی تیاری کرنے والا بنا دے بزرگو دوستو یہ آج کا پروگرام ختم ہوتا ہے اس کے بعد بھی یہ پروگرام انشاءاللہ تکمیل کے طور پر پھر شروع کیا جائے گا رب العالمین ہمیں آخرت کی تیاری کرنے والا بنا دے وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمد اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمد اللہ وبرکاتہ